اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ چھے قسمیں بن رہی ہیں لیکن ان چھے قسموں میں قرآن مجید نے چار قسموں کو ہائلائٹ کیا ہے ان چار قسموں پر ہم باشروع کرتے ہیں پہلا نفس سورہ مبارک یوسف آیت نمبر تیرہ الفاظ کیا ہیں الفاظ سورہ مبارک یوسف میں یا یوں کہیے کہ تیرہ پارے کی پہلی آیت جب کبھی ہم بچپن میں قرآن سیکھتے تھے تو ہمیں ہماری ٹیچر پڑھانے والی ہے پڑھانے والے ہمیں پاروں کے نام بھی یاد کراتے تھے ہمیں پاروں کے نام بھی یاد تھے وما ابرریو پارے کا نام ہے تیرہ میں پارے کا نام کیا ہے وما ابرریو آج کل ریواج بدل گیا آپ سوروں کے نام یاد ہیں پاروں کے نام یاد نہیں چونکہ بات بڑی آسان سی ہے کہ ہم نے قرآن کو پارا پارا نہیں کیا ہے بلکہ سورہ سورہ لیا ہے وما ابرریو نفسی ان نفسا لعمارتم بسوئے الا ما رحمہ ربی وہ نفس جو خواہشات اور لذتوں پر مسلسل فطرت ہے نفس کی سرکشی کرنا نفس کی فطرت ہے سرکشی کرنا اگر سرکشی نہ کرے سمجھئے مر گیا اگر نفس سرکشی نہ کرے سمجھئے مر گیا اور اسی بحث کو راوی کا نام ہے مجاشے کتاب کا نام غوالی اللیالی اور اس لیے کہ یہ ایسی بحث ہے نفس کے بارے میں جو اتنا آسان نہیں ہے اس شخص سے مجاشے خدمتِ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا میں اس کتاب سے تلاوت کر رہا ہوں کتاب پناہ میں قضت اللہ مشایخی نے جو کتاب رسالہ حقوق کی شرع کی اسے پڑھ رہا ہوں اس کتاب میں حوالہ غوالی اللیالی کا ہے سوال نمبر ایک مجاشے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے حق کی معرفت کیسے ہو سکتی جواب حق کی معرفت کا راستہ نفس کی معرفت ہے دیکھئے سوال نمبر ایک پہ اور سوال نمبر جب ہم پہنچیں گے نو پر تو پھر آپ فیل کیجئے گا کہ بات چلی کہاں سے تھی اور پہنچی گاں پر سوال نمبر ایک معرفت حق فرمایا معرفت نفس سوال نمبر دو یا رسول اللہ حق کی معافقت کیسے ہو سکتی ہے فرمایا نفس کی مخالفت کر کے حق کی پہچان کیسے نفس کی پہچان کر کے حق کی معافقت کیسے نفس کی مخالفت کر کے سوال نمبر تین یا رسول اللہ بتائیے حق کی رضا حاصل کیسے ہوگی فرمایا نفس کو ناراض کر کے نفس کو ناراض کر کے اور یہ ہمورد دیروں میں اب اگر کبھی موقع محصر ہو تو ایک دن بیٹھئے ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ میرا بھی الگ آپ کا بھی الگ آپ کا الگ آپ کی اولاد کا الگ اولاد کا الگ اس کی ماں کا الگ کبھی فرس بنائیں بیٹھ کر کہ ہمارا نفس کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا شاید آج تک یہ فرس آپ نے تیار نہ کی تو آپ تیار کیجئے تو اندازہ ہو کہ مخالفت کیا ہوگی اور موافقت کیا ہوگی نمبر تین رضای حق کیسے ہوگی کا نفس کی ناراضگی نمبر چار کیا رسول اللہ حق تک رسائی کیسے ہوگی فرمایے خواہش نفس سے مو موڑ کر چلو حق تک پہنچ جاؤ گے خواہش نفس سے مو موڑ کر چلو نفس کہتا ہے بستر پہ چلو حق کہتا ہے مسلح پر چلو موسیقی 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 موسیقی